بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طالبہ اکرام سبق نمبر 165 اور آج کتاب و احیاء المواد پڑھیں گے احیاء المواد نیچے میں نے کچھ عنوان دے کر اشارہ کر دیا ہے کہ غیر آباد اور بنجر زمین اس کو آباد کرنے کے احکام احیاء زندہ کرنا مواد مردہ چیز کو تو یہاں پر مواد جو ہے وہ اس سے مراد یہاں پہ جو زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ ایک زندگی ہوتی ہے وہ انسانی زندگی یا حیوان کی زندگی ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو نامی یعنی اس کو بڑھتری کی طرف لے آنا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز زندہ ہو گئی تو درخت کا سوک جانے کے بعد دوبارہ پھل دینا یہ بھی گوئی کہ درخت زندہ ہو گیا زمین بنجر تھی پتھریلی تھی کچھ بھی اگتا نہیں تھا تو اس کے اندر مزید کاشتکاری کے لیے جان پیدا ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زمین زندہ ہو گئی تو ایک زندگی اس طرح کی بھی ہوتی ہے تو اس زندگی کے بات ہم کر رہے ہیں کہ بنجر زمین ہے غیر آباد زمین ہے اور دوسری اس کے اندر شرائط کتاب کے اندر بھی انشاءاللہ آئیں گی کہ کسی کی مملوک نہیں ہے یعنی کسی کی ملکیت میں وہ نہیں ہے دریا خوشک ہو گیا تو نیچے زمین نکل آئی یا اسی طریقے سے کوئی ایسی غیر آباد بیابان زمین پڑی ہوئی تھی تو کسی نے جا کر اس کو حاکم کی اور قاضی کی اجازت کے ساتھ اس کو جا کر آباد کرنا شروع کر دیا اور اس کو سنبھال لیا اور اس میں کاشتکاری کی تو ظاہر ہے اس میں ملک کا فائدہ ہے شہر کا فائدہ ہے کہ غیر آباد زمین ایک بندہ آباد کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس طریقے سے زمین آباد کی جس میں یہ شرائط ہوں کہ زمین وہ بنجر غیر آباد ہو اور کسی کی ملکیت میں نہ ہو اگر ملکیت میں تھی لیکن اس کا مالک معلوم نہیں ہے کاغذات میں پروٹواری کے پاس جا کر دیکھا تو کاغذات میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ بستی سے بھی دور ہو شہر سے بھی دور ہو کیونکہ شہر کے قریب اور اس کے مضافات میں جو ہوگی وہ تو شہر کی ضروریات میں آئے گی نا کسی وقت بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے شہر سے بھی دور ہو اتنی دور ہو کہ اگر شہر سے کوئی آواز لگائے یا آزان دے بغیر سپیکر کے تو وہاں تک آواز نہ پہنچے تو اتنی دور ہو تو ایسی زمین جو کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے غیر آباد ہے بنجر ہے تو اس زمین کو اگر جا کر کوئی آباد کرتا ہے مولک جا کر اس کو حکومت سے ریجسٹریشن کروا کر کہ بھئی اس کو میں آباد کرتا ہوں اور حکومت بھی دیکھے کہ بھئی اس کا کوئی اور مالک نہیں ہے تو وہ بند آباد کرتا ہے تو وہ اس کی ہو جائے گی تو یہ آپ کے سمجن اس کا کچھ مفہوم آگیا کہ جو زمین ویزے ہی پڑی ہوئی ہو اور کوئی آدمی کاشت وہ اس کو نہ کر رہا ہو تو اس مرد زمین کو اس کو مرد زمین کہتے ہیں اور اس زمین کو آباد کرنے کا کوئی احیاء المواد کہتے ہیں یہ اس سے مطلق ایک حدیث ہے کہ آنائشت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آمرا ارزا لیست لی احد کسی نے ایسی زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت نہیں ہے فوہ احق تو وہ اسی کی ہوگی وہ اس کا زیادہ حقدار ہے قال عروہ قضا بھی عمر فی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اس کے مطلق ایک فیصلہ بھی ساتھر فرمایا تھا فقال عمر اور فرمانے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من احیاء ارزا مئیتتا کسی نے مرد زمین کو آباد کیا فہی الہو تو یہ اسی کی ہوگی بخاری شریف کی یہ روایتیں البدہ یاد رکھیں مالک کی اجازت اس میں ضروری ہے امام صاحب کے نزدیک مالک کی اجازت مالک زمراد یعنی جو اس وقت کا بادشاہ ہے ظاہر ہے کہ اس وقت ساری سلطنہ اسی کے زیرے تسلط میں ہوتی ہے تو بادشاہ ہے یعنی حکومت وقت اس کی اجازت ضروری ہے مالک تو اس کا معلوم نہیں ہے تو اجازت یعنی ریجسٹریشن کروانا حکومت سے ضروری ہے تب جا کر وہ زمین اس آدمی کی ہوگی ورنہ اس کی نہیں ہوگی سہبین فرماتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر بھی ہو جائے گا لیکن یہ کہ فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے تو شروع کرتے ہیں کتاب و احیاء المواد تو اس باب میں کل چھے چیزیں ہوں گی سب سے پہلے تعریف ہے جی تو یہاں سے یہ تعریف شروع ہو رہی ہے کہ احیاء مواد یعنی مواد کون سے زمین ہوگی اور اس کو احیاء کرنے کا کیا مطلب ہے تو یہاں سے تعریف شروع ہو گئی ہے المواد ما یعنی مردہ اور مواد وہ زمین ہوتی ہے لا ينتفعو بھی جس سے نفع نہ حاصل کیا جا سکتا ہو یعنی وہ بنجر ہو پتھری لی ہو من الارض زمین میں سے یعنی زمین میں سے کوئی ایسی جگہ اچھا اس کی کچھ اسباب بھی ہو سکتے ہیں لین قطع المائی آنہو یا تو پانی اس سے منقطع ہو گیا ہے اور وہ بنجر ہو گئی ہے اولی غلبت المائی آلیہی یا پانی منقطع ہونے کے بجائے پانی اتنا اس کے اوپر آئے ہے کہ اس کے مٹی کو بھی وہ بھا کر لے گیا اور نیچے پتھر رہ گیا پانی اس پہ غلب آ گیا یا پانی کھڑا ہے اس میں اور وہ کسی کام کی نہیں رہی یا اس کے علاوہ اسی طرح کی اور چیزیں جو زراد کو رکتی ہیں اور زراد سے مانع ہیں اس طرح کے کوئی اسباب پیدا ہو گئے تو پس اگر اس زمین میں سے کچھ ایسی زمین ہے جو عادی ہے عادی کا منہ بہت پرانی غیر آباد ہے بہت پرانی اور وہ اتنی پرانی ہے کہ لا مالک لہو اس کے مالک کا بھی پتہ نہیں ہے یہ ساری شرائط آپ دیکھ لیں او کانا مملوکن یا دار اسلام میں کسی کی مملوک تو تھی لیکن اب لا یعرف لہو مالکن بیعینی لیکن اب بیعینی اس کے مالک کا کچھ پتہ نہیں ہے کاغذات میں بھی اس کے مالک کا نام نہیں آ رہا لیکن تھی پہلے شروع میں لیکن اب کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس کی ملگی ہے کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا یہ ایک یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ زمین وہ منتفا غیر منتفا بھی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ پرانی ہو تیسرا یہ کہ مالک یعنی مالک کا پتہ نہ ہو دوسرا یہ تھا تیسرا یہ کہ مالک کا پتہ تو تھا لیکن شروع میں مالک تو تھا لیکن اب اس کا پتہ نہیں ہے اور چوتھی شرد یہ ہے کہ وہ بعید ہو دور ہو وہ بعید من القریا وہ بستی سے دور ہو اتنی دور بستی آمر بستی کو کہتے ہیں بستی کے کنارے اقصہ کنارہ اس کے کنارے پر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے فصاحہ چیخ لگائے لم يسمع یسمع صوت فیہی تو اس جگہ میں اس کی چیخ کی آواز سنائی نہ دے اتنی دور ہو کیونکہ قریب کی جگہ تو پھر شہر کی مضافات میں اور اس کے ضروریات میں لگے گی فہو مواتن یہ چار شرطیں اگر کسی زمین کے اندر ہوگی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ موات ہے یعنی غیر آباد غیر مملوک زمین ہے اور اس کو اگر کوئی آباد کرتا ہے مولا کی اجازت حاکم کی اجازت سے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا من احیاؤ بی ازن الامامی ملکہو امام کی یعنی وہاں کے قاضی کی وہاں کے جج کی یا حکومت وقت کی اجازت کے ساتھ اگر کوئی اس کو زندہ کرتا ہے آباد کرتا ہے تو اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے وَإِنْ أَحْيَاؤ بِغَيْرِيَزْنِهِ اگر اجازت کے بغیر یعنی امام کی اجازت کے بغیر اس کو اس نے آباد کیا ہے لم یاملنے کوئندہ بھی حانیفہ امام صاحب کے نزدیک کی مالک نہیں ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں بھی وہ مالک ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں لیکن فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے کیونکہ حدیث بھی آپ کے سمجنے آئیے کہ جس نے بھی اس کو آباد کیا مولا کی اجازت سے تو وہ اسی کی ہو جائے گی اور چونکہ زمین بھی مال غنیمت میں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ مسلمانوں کے قبضے میں مجاہدین اور گوڑ سواروں کے حملے کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو اس میں چونکہ امام کی اجازت کے بغیر کسی کو اختیار نہیں ہوتا تو یہ بھی زمین کسی زمانے میں مسلمانوں کے جو ہاتھ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی تو ظاہر ہے کہ کسی کافر سے آئی ہوگی اس میں بھی امام کی اجازت ضروری ہے تو یہ امام صاحب کے قول کی دلیل ہے تو یہ ہو گئے جی اس زمین سے متعلق حکم اور اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے زمی جس کو کہتے ہیں تو وہ غیر مسلم بھی جب آپ کے ساتھ معایدہ کر کے آپ کے ملک مرے رہتا ہے تو وہ اقلیت ہے تو اس کے بھی وہی احکامات ہیں انتظامی امور میں سب وہ اس کو بھی وہی حقوق ملتے ہیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں لہٰذا وہ اگر اس طریقے سے کسی زمین کو عباد کر لیتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کا مالک ہو جائے گا جس طریقے سے مسلمان ہوگا وَيَمْ لِقُهُ الْزِمِّيُ زمین بھی مالک ہو جائے گا بِلْإِخْيَائِ زمین کو عباد کرنے کے ساتھ کما يَمْ لِقُهُ الْمُسْلِم جس طریقے سے مسلمان ہوتا ہے اسی طریقے سے آگے یہ ہے کہ ایک آدمی نے زمین کو عباد کرنے کے لیے اس نے پتھر وغیرہ لگا دیئے لیکن تین سال تک اس نے اس زمین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا چونکہ مقصد تو یہی ہے کہ شہر عباد ہو اور کوئی زمین غیر عباد نہ رہے تو امام نے جب ایک آدمی کو اجازت دی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو عباد کرتا اس نے نہیں کی لہٰذا وہ اس کی قبضے کو ختم کر دی جائے گا کسی اور کو دے دے گا امام تاکہ وہ اس کو عباد کرے تو یہاں پہ دیکھیں کسی نے زمین کو پتھر لگا کر بار لگا کر اس کو بند کر دیا اور اس کو سنبھال لیا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ اور اس کو یا وَلَمْ يُعْمِّرْهَا یعنی اس کو مزید اس کے اندر کا اشتکاری یا اس کے اندر عباد کاری اس نے نہیں کی تین سال تک اخازہ لئے امام منہو امام اس سے لے لے گا وَدَفَعَا إِلَى غَيْرِهِ اور کسی اور کو دے دے گا تاکہ فائدت ہو وَلَا يَجُوزُ اِحْيَاؤُ مَا قَرُوبَ مِنَ الْعَامِرَ وہی جو پہلے شرط تھی کہ بستی سے دور ہونے چاہیے لہٰذا بستی کے قریب جو زمین ہے اس کو اس کا احیا یعنی اس کو عباد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بستی کا کوئی گراؤنڈ ہوگا یا ائرپورٹ وہاں پہ بن جائے گا یا بستی کے لئے کولدان وغیرہ کے طور پر وہ استعمال ہوگی تو بستی کی مضافات کی جو جگہ ہے قریب میں وہ اس کو کوئی بند جا کر اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا وَيُتْرَكُوا مَرْعًا لِأَهْلِ قَرِيَةِ وہ اہلِ قرِيَةِ بستی والوں کی چرگا کے طور پر اس کو چھوڑا جائے گا وَمَتْرَحَنْ لِحَسَائِدِهِمْ اور ان کی کٹیوئی کھیتیوں کا جو کھوڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کے ڈالنے کی جگہ مطرح وہ بنایا جائے گا تو یہ نہ ہو اچھا اب آگے یہ شرائط بیان ہوگی دوسری نمبر پر تیسری نمبر پر ابھی بات ہو رہی ہے جی کوئن کھودنے کی چونکہ زمین کے اندر اس کی آبادکاری میں پانی کو ایک بہت بڑا دخلہ ہے اور اس کا بہت بڑا رول ہے پانی کے بغیر کوئی بھی زمین زہر آباد ہی نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ اگر کسی آدمی نے کھوڑا تو زہر ہے کہ کھوڑا اگر اس کے قریب میں کیوں اور آدمی کھوڑے گا تو اس کا نقصان ہے تو جو کھوڑا اس نے کھوڑا ہے تو یہ کھوڑنا اور زمین کیا اس کو آباد کرنا ہی ہے لہٰذا اس کے ارد گرد جو مڑھر ہوگا وہ اتنا ہونا چاہیے تاکہ اس احاتے کے اندر وہ اچھے طریقے سے پانی کے استعمال بھی ہو سکے اور اس احاتے کے اندر کوئی دوسرا آدمی کوئی نہ کھوڑ سکے تو جس آدمی نے جہاں ایسی بنجر زمین غیر آباد غیر مملوک ساری شرائط کے ساتھ زمین کے اندر کوئی کھوڑا ہے تو اس کوئی کا مڑھر اس کو ملنا چاہیے اب وہ کتنا ہوگا اس سے مطلق اختلاف آئمہ کا اور اس میں مفتبی قول کی نشندی کرتے ہیں ومن حفر بئرن فی بریت جنگل میں ایسی غیر آباد روسی مواد زمین کے اندر کسی نے کون کھوڑا فلہو حریموہا تو اس کا منڈہر حریم کہتے ہیں اس کے ارد گرد کا جو احاتی کی جگہ ہے وہ اس کو ملے گا اور اس کی ملکیت ہو جائے گا فَإِن قَانَت یعنی وہ کون لِلْعَتَنِ آتن کے لیے ہے آتن کا مانہ ہوتا ہے جنوروں کو سراب کرنے کے لیے پانی پلانے کے لیے یعنی اس کے کون کے ارد گرد مویشیوں کو جمع کیا جائے اور پھر پانی نکال کر ان مویشیوں کو پلائے جائے تو ظاہر ہے کہ ارد گرد میں وہ مال مویشی آئیں گے تو وہ کافی تعداد میں آ کر وہ ارد گرد بیٹھیں گے بھی نا تو بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ اس آدمی کو دینی چاہیے جو اس نے یہ کون کھودا ہے تو فَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَعَان تو اس کا جو حریم ہوگا اس کا جو مدھر ہوگا وہ چالیس گز ہونا چاہیے اس کا جو ہے وہ چالیس ہاتھ ہونا چاہیے یعنی پرانا جو یعنی زرع جو ہوتے ہیں وہ چالیس ہاتھ جس کو کہہ لیں وہ چالیس گز آپ اس کو سمجھ لیں اور کونی تک جو یعنی ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں تو اب اس کو چالیس فوٹ بھی لے سکتے ہیں وَإِنْكَانَتْ لِلنَّازِحَ اگر وہ کون نازح ہے نازح کا معنی کہ کھیتی باڑی کو سراب کرنے کے لیے جو ہوتا ہے تو فَحَرِيمُهَا سِتُّنَ ذِرَعَان تو اس کا جو حریم ہوگا وہ ساٹھ گز ہوگا تو بے ریعتن یعنی وہ کون جو جنوروں کو سراب کرنے کے لیے مویشیوں کو پانی دینے کے لیے اور زمین کے آپائشی کے لیے جو کون کھودا جاتا ہے اس کو بیر نازح کہتے ہیں تو چونکہ بیر آتن سے پانی ہاتھ سے یا وہ جو ڈھول ہوتا ہے اس سے بھی نکالا جاتا ہے اور بیر نازخ سے جو ہے یعنی جو گھیتیوں کو سراب کرنے کے لیے اس کے اندر راہٹ وغیرہ بھی لگاتے ہیں بڑے ڈھول بھی لگاتے ہیں کبھی اونٹ اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے جنور کے ذریعے سے بھی اس رسی کو کھینچا جاتا ہے تو اس کے لیے چونکہ کبھی یعنی ایک دوسرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی جنوروں کو پانی پلانے کے لیے جو کون ہوتا ہے تو اس کون کے اندر بھی جو کبھی کبھار ڈھول وغیرہ کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں کبھی ہاتھ سے نکالتے ہیں اور یہ جو جنوروں کو سراب کرنے لیے بیر نازح ہے کھیتیوں کو سراب کرنے کے لیے تو اس کے اندر بھی کبھی ہاتھ سے نکالا جاتا ہے کبھی ڈال سے نکالا جاتا ہے تو ضرورت دونوں طرف چونکہ برابر ہے لہٰذا امام صاحب کا قول تو یہ ہوگا کہ پورے چالیس گز یعنی چالیس ہاتھ وہ بیر آتن کا بھی ہونا چاہیے اور بیر نازخ کا بھی مڈیر ہونا چاہیے لیکن سائبین فرماتا ہے کہ نہیں ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ گز جو ہے وہ ہونا چاہیے بیر نازخ کا چونکہ وہاں پہ اونٹ نے گھومنا ہے اور پھر پانی نکالنا ہے اور بیر آتن میں تو چونکہ جنوروں کو ڈال کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے نکال کر پانی پلانا ہے اس میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں لہذا وہ چاروں طرف سے چالیس گز بس کافی ہے تو یہ سائبین اور امام صاحب کا اس میں قول ہے اور اس میں امام صاحب کا قول مفتد بھی ہے کہ دونوں کوئیں دونوں قسم کے کوئیں کھیتی کو سراب کرنے کے لیے جنوروں کو پانی پلانے کے لیے بیر آتن یا بیر نازخ ان میں سے کوئی بھی ہو تو ان دونوں کے لیے چالیس چالیس گز چاروں طرف سے وہ مڑھے رہو گا وَإِنْكَانَتْ عَيْنًا اگر وہ کون ہے یعنی پانی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کون جو ہے وہ بس پانی نکلا اس میں نیچے کھودا تو پانی نکلا ہے لیکن بلکہ وہ چشمہ ہے چشمہ یہ کا مطلب ہے کہ وہ اوپر سے آ کر پانی اس سے بیر آئے بقائدہ اور باہر نکل رہا ہے پانی تو زیادہ اس کے لیے اب زیادہ جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ پانی تاکہ سبھالا جا سکے اس کے لیے باہر کوئی نالی وغیرہ بنائی جا سکے تو اس کے لیے پھر چاروں اطراف سے زیادہ جگہ چاہیے تو اس لیے اس کا جو حریم مڑھر ہوگا وہ پانچ سو گز ہے فَحَرِمُهَا خَمْسُونَ زِرَاعِنْ تو خَمْسُمِئَتِ زِرَاعِنْ وہ پانچ سو گز ہے لہذا یہ مڑھر بنانے کا فائدہ یہی ہے اگر اس کونے کے مڑھر کے اندر اندر احاتے میں اگر کوئی کونہ کھوتا ہے تو مونی امنوت اس کو رکھا جائے گا ظاہر ہے کہ مڑھر دینے کا فائدہ یہ ہے تاکہ اس کونے کا پانی دوسری کونے میں نہ چلا جائے اور اس کے قریم میں کونہ نہ کھوتا جائے ایک مثال دی جاری ہے کہ پانی کبھی کبھار دریا یا سمندر وہ ایک جگہ کو ٹکڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور پانی پھر اس میں سالوں سالوں جگہ پہ پانی نہیں آتا تو اس کو بھی آپ اسی عرض مواد میں شامل کر سکتے اس زمین کو بھی اگر کوئی آباد کرنا چاہے تو اسی طریقے سے اگر وہ آبادی سے باہر ہو اور یہ ساری وہاں پہ اگر شرائط ہوں تو اس کو بھی آباد کرنے کا بھی یہی حکم ہے تو فرات اور دجلہ درائے فرات جو کوفہ میں ہے اور درائے دجلہ جو بغداد میں چل رہی ہے تو ان کے بارے میں جو مثال دی ہے تو کوئی بھی پانی ہو کوئی بھی دریا ہو تو اس کے اندر زمین اگر وہ کوئی خوشک ٹکڑا اس کا رہ جائے تو وہاں پہ بھی یہ حکم ہوگا فرات اور دجلہ اگر چھوڑ دے کسی زمین کو وَعَدَلَ عَنْهُ الْمَا عَدَلَا کے سلحے میں آنا آیا ہے تو اس کا معنی ہے تو اعراض کرنا خوشک ہو جانا پانی اس سے خوشک ہو جائے پانی نے اس کو چھوڑ دیا ہے بس اگر پانی کا وہاں پہ آنا ممکن ہے یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ دوبارہ اس جگہ پہ پانی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا اگر دوبارہ آنے کا امکان ہے تو لَمْ يَجُزْ اِحْيَاؤُو تو پھر اس زمین کو آباد کرنا جائز نہیں ہے وہاں پہ پانی آئے گا بعد میں پھر نقصان ہوگا وَإِنْ كَانَ لَا يَجُزْ اَنْ يَعُودَ اِرَيْهِ اگر پانی کا وہاں پہ آنا ممکن نہیں ہے فَوَا قَلْ مَوَات تو وہ پھر مردہ زمین کی طرح ہے اِذَا لَمْ يَقُنْ حَرِيمًا لِعَامِرِنْ اس میں بھی پھر یہ شرط ہے کہ بشرت ہے کہ وہ کسی مضافات میں نہ ہو کسی بستی کے حریم اللِعَامِرِنْ کسی بستی کے مضافات میں نہ ہو اور اس کا بستی کے قریب میں نہ ہو تو امام کی اجازت سے اگر کوئی اس کا مالک اس کو زندہ کرتا ہے آباد کرتا ہے تو اس کا مالک بن جائے گا اچھا اب آخر میں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی آدمی کی دوسرے آدمی کی ملکیت میں نہر ہے یعنی اس نے اپنی نہر اور نالی دوسرے آدمی کی زمین سے اجازت کے ساتھ نکالی ہے تو دوسرے آدمی کی زمین سے نالی تو اس نے نکال دی لیکن نالی کی ارد گرد کبھی نالی کی صفائی کے لیے مٹی نکال کہ وہاں باہر ڈالنی ہوگی کبھی اس نالی کی اوپر سے وہ انسان چلے گا اور نالی کی صفائی کے لیے دیکھ بال کرنے کے لیے تو کیا اس نالی کی ارد گرد اس کو بھی حریم دینا چاہیے فیسے تو نالی کا جو حصہ ہے وہ تو اس نے اجازت لیا ہوا ہے دوسری کی زمین سے لیکن اس نالی کی ارد گرد دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ حریم دو فٹ تین فٹ چار فٹ دونوں طرف سے اس کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اس سے مطلق بات چر رہی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی نہر دوسری کی زمین میں ہو تو فلیسے لہو حریم اندہ بی حنیفہ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کی نہر کی کوئی ضرورت نہیں مدھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے دوسری کی زمین میں ہے تو دوسری آدمی کیوں اس کو اپنی جو ہے وہ اضافی زمین بھی دے دے ہاں اللہ ان یکون لہو بینتو علا ذالکہ ہاں اللہ یہ کہ اگر وہ پہلے سے شروع میں اگر اس نے نالی کی جگہ خریدی تھی مثال کے طور پر اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس نالی کے ساتھ میں نے اس کا راستہ دائیں بائیں جگہ کا جو حصہ ہے یہ بھی میں نے خریدا تھا مثال کے طور پر اور اس کے اوپر وہ بینا بھی لے کر آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی صاحبین فرماتے ہیں کہ لہو مسنات النہری اس کے لیے نہر کا راستہ دونوں جانب سے وہ ہونا چاہیے یمشی آلیہ جس کے اوپر وہ چلے گا ویلقی آلیہ تینہو جہاں پہ وہ اس کی مٹی کو پھینکے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس مسئلے میں کافی تفصیل ہے یہ نہر اگر بنجر زمین میں غیر آباد زمین میں ہو تو وہ اس میں تو حریم بالاتفاق ملے گا نہر والے کو یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی دوسری کی ملکیت میں نہر اس نے لائیے اور اب نہر کے ارد گرد میں کوئی زمین ہے اور وہ زمین مثال کے طور پر اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے یا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہر کی زمین ہے تو پھر تو وہ نہر والے کی ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ نہر والے کی ہوگی اور اس کا مڈہر شمار ہوگا زمین کے مالک کی نہیں ہوگی اگر وہ زمین ایسی ہے نہر کی ارد گرد میں اس میں درخت لگے ہوئے ہیں اس میں جس طریقے سے باقیہ مالک کی زمین ہے وہ نہر کے قریب والی زمین بھی اسی طریقے کی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ تو زمین کے مالک کی ہے لہٰذا اس صورت میں پھر مڈہر نہیں ملے گا اگرچہ وہ بیجنے بھی لے کر آجائے تو یہاں پہ اس مسئلے میں امام صاحب کا قول راجے ہے مفتبی ہے کہ ویسے تو اس کو کسی کس میں کوئی مڈہر نہیں ملے گا چونکہ دوسری کی زمین میں ہے لہٰذا یاد رکھیں اس میں وہ نہر کی بات ہو رہے جو بڑی ہو بڑی نہر جس میں اس کو کیا ہوتا ہے مطلب یہ کہ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے اس کی صفائی کی بڑی نہر ہے اگر چھوٹی نہر ہو اور اس کے ہر وقت صفائی کی ضرور پڑت تو اس میں تو ظاہر ہے کہ جو نالی ہوگی تو نالی کا فائدہ ہی تب ہوگا کہ اس کو مڈہر ہو وہ تو بلتفاق ہوگا تو یہاں پہ بڑی نہر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہ علامت کو دیکھو اردگرد کی جو نہر کی زمین ہے وہ زمین اگر مالک کی زمین کی مشابہ لگتی ہے تو پھر مالک کی ہوگی اگر وہ نہر کی زمین یعنی نہر کا جو اس میں ملبا ہے اس میں کچھ صفائی کی ہوئی ہے تو وہاں پہ کجرہ پڑا ہوا ہے یا اوپر سے اردگرد سے راستہ بنا ہوا ہے تو سمجھیں کہ یہ نہر کی ہوگی لہٰذا پھر وہ صاحب نہر جو نہر کا مالک ہے اس کے لیے مڈہر شمار ہوگا تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس کو لے لیں تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے ٹاپک بنجر زمین کو آباد کرنے سے مطالق اس سے مطالق انشاءاللہ آگے بڑی کتب کے اندر مزید تفصیل سے آپ پڑھیں گے یہ کچھ بنیادی احکامات تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ